موسیقی 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 شالون ہمیں خدا مند کی پیروی مضبوطی سے کرنی ہے کیونکہ آزمائشیں ہمیں خدا سے دور کر سکتی ہیں ویلکم فرنڈز تو می چینل بفور گنگ تو ستارٹ ار ویڈیو پلیس سبسکراب می چینل ہیٹ دی بیل آئیکن موسیقی اور موسیقی 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 شیئر خدا یشیو کا لکہ آسدرہ باپ میں ارشاد ہے آزمائشوں کا آنا ضرور ہے آج اس آیت کو اپنے لئے سمجھنے سے پیشتر ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ آزمائشوں میں سے یشیو بھی گزرے اور پھر شاگرد بھی گزرے اسی لئے یشیو نے کہا باپ کی شاگرد استاد سے بڑا نہیں ہوتا اگر ہم اس بات کو مقدس متی دسویں باپ اس کی چالیسویں آیت اور یہنہ پندرمیں باپ اس کی بیسویں آیت کے تناظر میں دیکھیں تو ہمیں یہ بات آزمائشوں اور مشکلات کے حوالے سے ملے گی جس سے مراد یہی ہے کہ اگر یشیو کو کسل مراحل میں آزمایا گیا تو اسی طرح اس کے رسلہ کو بھی آزمایا گیا اور آج ہمیں بھی آزمایا جاتا ہے بعض حالات میں تو آزمایشوں میں تسلسل پایا جاتا ہے یعنی پوری زندگی آزمایشوں میں سے گزرتی ہے جیسے ربی شاہر یعنی پلوس رسول دوسرا جنتیوں اس کے بارگن باب اس کی ساتھویں آیت میں کانٹے کا ذکر کرتے ہیں عزیزو متی چوتھے باب نے ہمیں اپنی بلاہت پر اور اپنی رویا پر قائم رہنے کا پیغام نوتا ہے جس میں ہمیں خداون کی مسلسل پیاروی کرتے رہنا ہے کیونکہ ایک سے گیارہ آیات ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ جب اندھیرے کی قوتیں ہمیں اپنے دنیوی طریقوں پر چلنے کیلئے بکارتی یا اکساتی ہیں تو ہمیں کس طرح شکست دینی ہے پہلا یونہ دوسرا باب اس کی سولویں آیت کے مطابق تاریکی کی روحانی قوتیں ہمیں جسمانی حوث آنکھوں کی حوث اور زندگی کے گمانڈ والے فخر کے ذریعے آزماتی ہیں یشو کے سامنے بھی شدان نے اس کی ضرورت کے مطابق آزمائشیں رکھی جو اس کے خیال نے ہمارے خدامن کو ٹھوکر کھانے کا سبب بن سکتی تھی یشو نے خدا کی کلام کی تلوار اسمال کرتے ہوئے شیطان کو شکست دی یاد رکھئے شیطان بھی کلام ہی کی تلوار چلاتا ہے جیسے کہ اس نے یشو کی آزمائش کے دوران ثابت کیا لیکن چونکہ وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں اس لئے وہ ایک ایماندار کے آگے ٹک نہیں سکتا جس طرح وہ ایمان کے بانیوں کامل کرنے والے کے آگے ٹک نہیں سکا یشو کی یہ آزمائش کی گھڑیاں ہمارے لئے بہترین مثال ہیں کہ ہم کیسے کلام کی دھو داری تلوار کو استعمال کر کے خداوں کی مسلسل پیروی کر سکتے ہیں آج ہمیں اپنی کمزوریوں کے مطابق کلام کے حوالوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم آزمائشوں ٹھوکر کھانے اور کھلانے کی مواقع پر اور مشکلات اور فتنوں پر قابو پا سکیں عزیزو آج ہمیں اپنی کمزوریوں کو اور آزمائشوں کو سمجھنے کے لئے دھیان دینے کی ضرورت ہے جب یشو نے اپنے پہلے شاگردوں کو بلایا ان میں سے ہر ایک اپنے کامل کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیا خدا کی طرف سے ہمیں اس کی پیروی کرنے کے لئے بلانے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں خاندان دوستوں نوکریوں اور گھر کی آزمائشوں کو چھوڑ دینا چاہیے یہ تھوڑا مشکل ہے لیکن یہاں یاد کرنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو خاندان دوست نوکری یا آسائش آپ کو یشو کی محبت سے جدا کرتی یا اکساتی ہے تو ہمیں ایسی آزمائشوں سے کنارہ کرنے کی ضرورت ہے یشو نے دعای روبانی سے گھاتے وقت یہ باول کروایا کہ آزمائشوں میں پڑنا ہے لیکن گرائی سے بچنے کے لئے مسلسل دعا کرے کرے تب ہی ہم بچ سکتے ہیں یشو کی آخری گھڑیوں میں جب شاگر غفلت کی نیند میں پڑے ہوئے تھے تو یشو نے انہیں نیند سے جگہ کر کہا کہ دعا کرو کی آزمائشوں میں پڑنا ہے آج ہمیں بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی کمزوریوں کے مطابق کلام کے حوالوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بروقت ان کا استعمال کر کے آزمائشوں میں فتح حاصل کرسکے کیونکہ با مطابق پلوس حصول ہم جس وقت کمزور ہوتے ہیں اسی وقت طاقتور ہوتے ہیں آمین اسلام